علاقے کی سب سے اچھی دکان سے منگوائی ہے حلوہ پوری لو کھاؤ ارے بھائی بہت شکریہ شبوفتہ تم تو میرا بہت ہی خیال رکھتی ہو بھائی رکھنا پڑتا ہے اچھے سے لینا پیٹ بھر کے اور یہ لسی بھی منگائی ہے تمہارے لیے خاص تم فکر نہ کرو میں سب کھاؤں پیوں گی ارے تم بھی تو لو نا نہیں نہیں شوگر بلڈ پریشر ہر چیز تو منع کی ہوئی ہے ڈاکٹر نے آئے آئے اچھا یہ بتاؤ مجھے کیوں بلائے وہ انم آگئی تھی رات میں گھر سنا تو میں نے بھی یہی ہے تو پھر جاؤ نا دو چار ہمسائیوں کو لے کے کلاس لو اس کی یہ کیا بات ہوئی ماں باپ کے ساتھ ساتھ میرا اور اممہ کا سر بھی نیچہ کر دیا اس نے ہاں بھئی یہ تو ہے تم نے گئی گئی تھی لیکن اممہ اور راحت نے میری بات کا بہت برا منعیا تم تو جانتی ہو تائی ہوں میرا تو رشتہ ہی مشکوک ہے ٹھیک کہہ رہی ہو تم اور سارے محلے والے حیران ہیں انہم کی سرکت پر تو محلے والوں کو کچھ کرنا چاہیے نا محلے والوں کی عزت بھی تو داغدار ہوئی ہے مطلب مطلب یہ کہ محلے والے جا کے راحت اور شاکر سے پوچھے نا کہ بیٹی کو اتنا سر پھرا کیوں بنایا آخر محلے والوں کی بھی عزت خراب ہوئی ہے اور پھر کیا سلا دیا اس بیٹی نے باپ کی حق حلال کی کمائی کا اے تو میں بھی پوچھ لوں گی انہم سے یقین جانو شگفتہ میں نے راحت کو اتنا سمجھایا لرکیوں کو اتنا نہ پڑھا ہو بارہ چودہ کلاسیں پڑھا کے ان کی شادی کر دے مگر نہیں بھائی اب بنا لے پروفیسر انجینئر بناوں گی بہت مزے گی ہے ہاں کھاؤ کھاؤ ایسی نیک پروینوں کا نا اللہ ہی حافظ ہے جب آپ لوگ کو حقیقت کا نہیں پتا تو کیوں کسی کو ڈسس کر رہے ہیں آپ یار یہ اس علاقے میں نیا لگ رہا ہے لیکن خیر بھائی ایسے کر رہا ہے جیسے کوئی پرانا شناسہ ہو یوں تو کوئی کسی کی طرف داری نہیں کرتا اب یہ نہیں معلوم کہ شاکر صاحب کی دوستی میں کر رہے ہیں یا ان کی دختر نے ایک اختر کی تمیر سے بات کرو اور کسی کی عزت اچھالنے سے پڑے نا اپنی گروبانوں میں جھاکے آپ لوگ کی باتوں سے آپ لوگ بھی شریفیں لگیں ابے ہماری علاقے میں کھڑوں کے ہمیں ہی تمیز سکھا رہے ہیں یہ علاقہ تمہارے باپ کا نہیں اور جو شرافت کا تھپا تم لوگ انہیں لگائے نا اسے میں بھی بھی نکاب کروں بتمیز گھٹیا لوگ کسی کی بیٹی پر ایسے توبت لگاتے ہیں اے 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 ایام ٹifier وادی ٹ Shake ٹحکَ ٹ về